اور جیپل میں جلدائیں ویبھاگ میں کروڑوں کے کلورینیشن پلانٹ لگائے گئے ہیں لیکن یہ سارے پلانٹ زنگ کھا رہے ہیں کلورینیشن پلانٹ کے ذریعے پانی کو کلورینیٹ کر جیوانو رہت سوچ پیجل کی آپورتی ہوتی تھی لیکن زی میڈیا نے جب اس بات کی پرتال کی تو یہ پتہ چلا کہ ایک سال سے یہ مشینیں زنگ کھا رہی ہیں اور اب پھر صرف بلیچنگ پاورڈر ڈال کر پانی کو ساف کیا جا رہا ہے گلابی نگری کو کیسے ملے گا ساف پانی کروڑوں کے کلوریفیکیشن پلانٹ کو لگی زنگ زی میڈیا کی گراؤنڈ زیرو کی پرتال میں ہوا خلاصہ جیپور میں گندے پانی سے حلق بجھانے کے اس تصویر کو دیکھئے اور سمجھئے کی کیسے پی ایچ ایڈی اور جلدائے ویبھاگ کی لاپروہی سے آپ کی ہر گھونٹ میں زہر جا رہا ہے سرکار نے سوچ پانی کی سپلائی کو لے کر تمام انتظام کیے بجٹ پارت کیا لیکن لاپروہ افسروں کی ناکامی دیکھئے کیسے جلدائے ویبھاگ میں کروڑوں کی کلوریفیکیشن پلانٹ زنگ کھا رہا ہے جیپور کے لوگوں کو جیوانو رہت سوچ پانی ملے اس کے لیے اس مشینوں کا استعمال کیا جارا تھا پانچ سالوں تک ان مشینوں کا سنچالن بھی ہوا لیکن ایک بار ٹینڈر ختم ہونے کے بعد دوسری بار ٹینڈر ہوا ہی نہیں نتیجہ کلوریفیکیشن پلانٹ کبار میں تبدیل ہو گیا زی میڈیا کی پرطال میں خلاصہ چنگ کی بجائے نمک کی گھول کا اپیوک پانچ سال پہلے پمپ ہاؤسز پر بلیچنگ پاودر کا اپیوک کر پانی کا کلوریفیکیشن کیا جاتا تھا جسے لوگوں کی سہت پر وپریت اثر پڑتا تھا جس کے بعد جلدائی ویبھاگ نے الیکٹرونک کلوریفیکیشن پلانٹ لگائے یہ مشین بلیچنگ پاودر کے بجائے نمک کا گھول آن لائن طریقے سے پانی کا کلوریفیکیشن کرتا تھا لیکن یہ آن لائن سسٹم اب پوری طریقے سے کبار میں تبدیل ہو چکا ہے اس پروجیکٹ میں سبھی بہتر پمپ ہاؤسز پر یہ پلانٹ لگ رہے تھے پمپ ہاؤسز پر ہی یہ پلانٹ لگ پائے جو پھر سے بند ہو گئے یعنی آپ کی گھروں میں پھر سے بلیچنگ پاودر کا اپیوک کر پانی کا کلوریفیکیشن کیا جا رہا ہے یہ کلوریفیکیشن ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو پوری طرح سے کبار میں ہیں پانچ سال تک ان مشینوں کا سنچالن تو کیا گیا لیکن اس کے بعد میں کلوریفیکیشن پلانٹ پوری طرح سے کبار میں تبدیل ہو گیا ہے اس پورے معاملے پر ذمہ دار ایڈیشنل چیف انجینئر دیو راج سولنکی نے دعویٰ کیا ہے کہ شہر کے امانی شاہ جواہر سرکل رام نیواز باغ میں تین بڑے پمپنگ سٹیشنز ہیں جہاں کلوریفیکیشن کا کام کیا جاتا ہے لیکن بڑا سوال یہ کہ یادی اس کی ضرورت نہیں تھی تو پھر پلانٹ پر کروڑوں کا خرچ کیوں کیا گیا سوال یہ بھی ہے کہ یادی تینوں پمپنگ سٹیشن سے کلورین پہنچ رہا ہے تو پھر وہاں پانی میں پلیچنگ پاوڈر کیوں ملائے جا رہا ہے الیکٹرو کلورینیٹرز پہلے لگائے تھے قریب سترہ پمپنگ سٹیشن پہ الیکٹرو کلورینیٹرز لگے تھے لیکن ابھی جوار سرکل پمپاوز پہ جب زی میڈیا نے اس پورے ماملے سے جلدائے منتری بیڈی کللہ کو عوگت کروایا تو انہوں نے بینا دیر کیے کاروائی کی آدیش دیئے ہیں اب پھر سے وہی پورانی پدیتی سے کام کرتا ہے جلدائے ویبھاگ اور اس طریقے سے سوال یہی کے آخرکار کب تک ایسی بروادی ہوتی رہے گی اور کب تک سنسادونوں کا ابھاؤ جو ہے جلدائے ویبھاگ جھیلتا رہے گا کیامرہ پرسن دی پرکاش کے ساتھ آشی شوہان زی میڈیا جیپور